اسلام علیکم نمستے اور ساتھ سریعہ کارل ویورز آج میں آپ کو دکھاؤں گا فرانس کے کچھ لینڈسکیپ آئیفل ٹاور پیرس کا نائٹ ویو جون کے مہینے میں دسمبر جیسا موسم یورپ میں ایسا نظر آتا ہے اور اپنی ویڈیو میں اچانک کیپچر ہونے والا ایک ایرو پلین اور ساتھ میں یورپ میں کوئی کلی ویٹ گین کرنے کا طریقہ تو ویورز اب اپنی ویڈیو کی طرف آتا ہوں میں نے سوچا آپ کو ہر ویڈیو پر میں روڈز وغیرہ ہی دکھاتا رہتا ہوں تو کیوں نہ کچھ لینڈسکیپ بھی دکھائے جائیں یورپ بہت خوبصورت ہے تو میں چاہتا ہوں اس کی خوبصورتی میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں تو یہ فرانس کا ایک منظر آپ دیکھ رہے ہیں پول بھی ہیں پہاڑ بھی ہیں ہریالی بھی ہے یہ منظر آپ کو فرانس کے شہر پیرس سے جرمنی آنے والا جو روڈ ہے موٹر وے اے فور اس کے دائیں بائیں نظر آتے رہتے ہیں میں نے بھی ایسی ہی جگہ پہ بریک لگا کے اسے کیپچر کیا تھا لیکن ویورز جو ایک بات ہے مزے کی وہ یہ ہے کہ یورپ میں ہم اس طرح کے سین بہت سے دیکھتے ہیں بلندو بالا پہاڑ بھی ہمیں نظر آتے ہیں جھیلے بھی نظر آتی ہیں سمندر بھی نظر آتے ہیں اور خوبصورت اور سر سبز وادیاں بھی نظر آتی ہیں لیکن ہمیں سہرہ نہیں نظر آتا کہیں بھی تو اس لحاظ سے ہمارا ملک جو پاکستان ہے اس میں ہم ہر چیز دیکھ سکتے ہیں ہمارا ملک پاکستان بھی اور انڈیا بھی یہاں پہ ہمیں ان سب چیزوں کے علاوہ سہرہ بھی نظر آتے ہیں ہم سہرہ کی گرمی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی ہوتی ہے تو نیچر اور ویوز کے حساب سے ہمارے ملک میں کہہ سکتا ہوں کہ یورپ سے زیادہ خوبصورت ہے کہ وہاں پہ ہم ہر چیز دیکھ سکتے ہیں یہ جو اس وقت آپ کے سامنے سکرین پہ چل رہا ہے یہ بھی پیرس کا ہی ایک سمجھ لیں کہ چھوٹا سا راؤنڈ باؤٹ تھا چوک تھا وہاں پہ انہوں نے ڈیزائننگ کی ہوئی ہے یعنی اسے بنایا گیا ہے اسے موڈیفائی کیا گیا ہے اس میں خوبصورتی لانے کے لیے یہ پتھر انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے لانے کے وہاں پہ لگائے ہیں جس کو میں ایکسپلین بھی کرتا جاؤں کہ اس کے آگے جو تصویر ایک آئے گی اس میں یہ سارا کچھ نظر آئے گا کہ اس طرح سے انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا ہے اسے وہاں پہ خوبصورتی کا مرکز بنانے کے لیے تو بھی ورز یہ آپ کو دکھا رہا ہوں میں سن رائزنگ ان فرانس یہ ایک ٹول پلازے بھی بریک لگے گی یہاں پہ حسب مامول ٹکٹ لیا جائے گا ٹول پلازے کا کیونکہ ایک ٹول پلازے سے ٹکٹ لیا جاتا ہے اور پھر نیکس ٹوز ٹکٹ کو انٹر کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے اتنے پیسے بن گئے ہیں اب تک کہ ٹریول کے اور اب جو سکرین آپ کے سامنے چل رہی ہے اس میں آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ جون کے دن ہیں اور یہاں پہ آپ موسم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو پورا یہ دسمبر جیسا لگ رہا ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے دسمبر کی سردی ہو اور روڈز کے اوپر جس طرح فوگ آئی ہوتی ہے تو یہ بھی فوگ ہی ہے لیکن یہ جون کے مہینے میں فوگ ہے اور یورپ میں ایسا اکثر موسم آپ کو نظر آ ہی جاتا ہے اور اس طرح کی فوگ صرف فرانس یا جرمنی میں نہیں آسٹریا میں بھی نظر آتی ہے اور اٹلی میں بھی تو یہ جی وہ ٹول پلازہ آ گیا ہے جہاں پہ وہ ٹکٹ ڈال کے تو پیسے دینے ہیں ان کو اور اس کے بعد جس ٹنل سے اس وقت گاڑی گزر رہی ہے یہ بیسیکلی پیرس میں اگر آپ ایفل ٹاور جاتے ہیں تو ایفل ٹاور جانے کے لیے آپ کو اس طرح کی کافی ٹنلز رستے میں آتی ہیں جن کے اندر سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے تو میں نے سوچا فرانس آئے ہیں تو ایفل ٹاور ضرور دیکھنا چاہیے اور ساتھ میں آپ کو بھی دکھانا چاہیے اب یہاں پر اس وقت آنے کا مقصد یہ ہے کہ دن کی روشنی میں تو سارے ہی ایفل ٹاور دیکھتے بھی ہیں اور دکھاتے بھی ہیں لیکن میں تھوڑا سا نیرالہ سوچتا ہوں تو میں نے کہا کہ ایفل ٹاور کو نائٹ ویو میں دیکھنا چاہیے کہ نائٹ میں یہ کیسا نظر آتا ہے اور اسے اسی طرح آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیے یہ جو روڈ ہے یہ بالکل ایفل ٹاور کے قریب سے گزر رہا ہے نیکسٹ ویڈیوز میں آپ آئیفل ٹاور بھی دیکھ سکیں گے اب میری پرانسی ایشن میں شاید کوئی پرابلم آ رہی ہے یہ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ آئیفل ٹاور ہے یا ایفل ٹاور ہے لیکن انگلیش کے حساب سے آئیفل ٹاور بنتا ہے تو یہ اس کے جو ارد گرد کھومنے والے روڈ ہیں یہ وہ ہے مجھے نام کا نہیں پتا لیکن ان کے نام بھی بڑے دلچسپ ہیں بہت پوری دنیا میں مشہور بھی ہیں تو اسی طرح یہ ایک روڈ ہے جو کہ بلکل یعنی اس روڈ سے آئیفل ٹاور نظر آتا ہے یہ روڈ آئیفل ٹاور کے نیچے سے سمجھ لینے گزرتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں آپ آئیفل ٹاور دیکھ سکیں گے کہ اس روڈ کے کتنا قریب ہے سپیٹ لیمٹ یہاں پر بھی حسب معمول یورپ کے دوسرے شہروں کی طرح میکسیموم پچاس کلومیٹر کی کھینٹا کے حساب سے ہے تو یہ آپ آئیفل ٹاور دیکھ سکتے ہیں یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایفل ٹاور کا نائٹ ویو ہے پھر رات میں یہ اس طرح کا دکھتا ہے مزید بھی آگے اس میں کچھ تصویریں ایڈ کی ہیں میں نے جس میں آپ اچھے سے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں یہ ایک اور ویو ہے اور سائٹ سے ویو لیا گیا ہے یہاں پر گاڑی پار کرنے کے بعد اور سائٹ سے ویو لیا گیا ہے تو ایک ویو یہ بھی ہے اس کا اس طرح سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایفل ٹاور بیسیکلی ایٹین ایٹینائن میں اسے بنایا گیا یعنی تقریباً ایک سو چونتیس سال پہلے اور ایک سو چونتیس سال پہلے یقیناً یہ انجینرنگ کا ایک شاہکار منصوبہ تھا اس کی ہائٹ ایک ہزار تری ایسی فوٹ وان تھاؤزنٹ ایٹی تھری فیٹ ہے اس کی جو اس کا ٹوٹل ویٹ ہے وہ تقریباً ہے ایک ہزار ایک سو ٹن ہے وان تھاؤزنٹ اینڈ وان ہنڈرٹ اور اس میں سیون تھاؤزنٹ تھری ہنڈرٹ ٹنز میٹر کا استعمال کیا گیا ہے یہ ٹوٹل سٹینلس ٹیل کا بنا ہوا ہے یا آئرن کا کہہ سکتے ہیں لوہے کا بنا ہوا ہے اسے بنانے کے لیے ٹوٹل اپروکسی میٹلی اٹھارہ ہزار اٹیس پارٹس یوز ہوئے ہیں یعنی لوہے کے اٹھارہ ہزار اٹیس حصوں کو جوڑا گیا تب جا کر کہیں ایفر ٹاور اپنے اس صورت میں آیا یا وجود میں آیا اور اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گا لوگزنبورگ کے خوبصورت ترین پل لوگزنبورگ اپنے پلوں کی وجہ سے اور اپنی خوبصورت ڈیزائن کی امارتوں کی وجہ سے بہت مشہور ہے یہاں کے پل کافی لمبے بھی ہیں اور انہوں نے پہاڑوں کو بھی پلوں کے ذریعے آپس میں جوڑا ہوا ہے یعنی دو پہاڑوں کے بیچ میں بھی انہوں نے پول بنائے ہوئے ہیں اور اسی طرح میری اس ویڈیو میں ایک ایروپلین بھی کیپٹر ہوگا جو کہ بائے چانس ہی بہت قریب سے گزر رہا تھا تو اسے آپ چند سیکٹس میں دیکھ سکتے ہیں شاید وہ آ گیا بلکہ وہ آئی گیا ہے تو یہ لوگزنبورگ اپنے پلوں کے قریب سے شاید گاڑی گزر رہی تھی تو یہ بائے چانس ہی بیچ میں آیا ہے بلکل بن بلائے مہمان کی طرح تو ویورز اسی طرح ہماری لائف میں بھی کچھ لوگ بلکل بن بلائے بن بلائے مہمان کی طرح انٹر ہوتے ہیں بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ فورسلی انٹر ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ پھر ہماری لائف کو نقابل تلافی نقصان پہنچاتے ہیں یعنی ان نقصانات کو پھر کوئی بھی فیل نہیں کر سکتا اس طرح کے لوگوں سے بچنا چاہیے نیکسٹ آپ کو بتاؤں گا کہ یورپ میں آپ کیسے قویقلی اپنے ویٹ کو گین کر سکتے ہیں کیونکہ ویٹ لوز کرنے کی ٹپس تو ساری بتاتے ہیں تو میں نے سوچا ویٹ کو گین کرنے کی ٹپس بھی بتائی جائیں تو یہ جناب سامنے تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے ویٹ کو بڑی جلدی قویقلی گین کرتی ہیں اور سمجھ دار ہیں آپ بھی جانتے ہیں میں کہاں سے بات کر رہا ہوں تو اگر آپ ویٹ گین کرنا چاہتے ہیں تو ان کا بھرپور استعمال کریں آپ لیکن اگر آپ اپنے ویٹ کو لوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان چیزوں سے کنارہ کر لیجئے گا میں تو کنارہ کر چکا ہوں تو ویورز آپ کا بہت شکریہ دھنے وال دانکے شن آپ نے میری ویڈیو کو دیکھا آپ نے اتنا ٹائم دیا ہمیشہ کی طرح کوئی غلطی ہو تو آپ بتائیے تاکہ میں اس کی تصحیح کر سکوں اس کو مزید اچھا کر سکوں